اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نپنسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی عورت دندات مردوں کو قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے اور پیٹتے تھے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کاننات آزا کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کٹ ڈالتے تھے عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائداد اور سامان کے مالک ہو جائے کرتے تھے اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جائے کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیا بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے عورتوں کو ان کے ماں باپ بھائی بہن یا شوہر کی ویراست میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتے تھے عرب کے بعض قبیلے میں ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ تاریخ جھوپڑے میں ایک سال تک قید میں رکھا جاتا تھا وہ جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی نہیں گسل کر سکتی تھی نہ کپڑے بدل سکتی تھی کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی میں پورا کرنی پڑتی تھی بہت سے عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو ایک سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مضبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کی بدن سے اپنے بدن کو ڈگرے پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھیکتی ہوئی چلتی رہے یا اس بات کا اعلان تھا کہ ان عورتوں کی عدد ختم ہو گئی ہے اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہر اس میں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھے ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیا جاتے تھے جن کو سونسونچ کر کلیجہ موہ کو آ جاتا ہے ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجہ شوہر کی پوجہ کرتی رہے اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شولوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے گرد پوری دنیا میں وہ بیرحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظالموں کے داستان سن کر ایک دردمند انسان کے سینے میں رنج و غم کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان مظلم اور بے کس عورتوں کو مجبوری والہچاری کا یہ علم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے نہ ان کی مظلمیت پر دادو فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلکتی رہی اور آنسو بہاتی رہی مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلمیت کی آنسو کو پوچھنے والا دور طور تک نظر نہیں آرہا تھا نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم تھا کوئی جذبہ تھا ہی نہیں عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم کے بے چائن اور بے قرار تھی مگر اسی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکہ انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیرا پار ہو جائے چنانچہ رحمت کا آفتاب جب تلو ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا عورت اسلام کے بعد جب ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام کو لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی دولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچھلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت اور معاملات زندگی اور موت کے ہر معاملے اور ہر موڑ پر عورتوں کو مردوں کے دوش بدوش کھرا کر دیا اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ما تحتی میں عدالتیں قائم ہو گئی عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں اپنی تجارتوں اپنی جائدادوں کی مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد اور شہر کی وراثتوں کی وارش قرار دی گئی گرز وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ زلیل و خان اور انتہائی مجبور لاچار تھی وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکہ بن گئے انچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جسم سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی ہے اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے اور نہ کوئی ان کے مالو اسباب یا جائدات کو چھین سکتا ہے بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے چنانچہ خداوندہ قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا عورتوں کا مرد پر ایسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ اور مرد کے لئے جاری فرما دیا ہیا اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حاکی بنا دیا ہے تاکہ نظام خاندانی میں اگر کوئی بڑی مشکل آ پڑے تو مرد اپنی خدادات طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب قرار دیے گئے ہیں وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے ہیں اس لئے عورتوں اور مردوں دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جھکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرط کی جنت بنا دے اور نکاہتوں شکاک اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جائے عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلندی منزل پر پہنچا دینا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کہ عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری ساس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتے رہیں پھر بھی وہ اس عجیم الشان احسان کی شکل گزاری کے فرض سے صبح دوش نہیں ہو سکتی تمام دنیا کے محسن آزم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کیا کہنا